سلو علی وآلہی یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبھر القمر لا یمکن السلام کما کان حق ہو بعد الحدا مذرگت ہی قصہ مختصر حضرات محترم قزشتہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے امیر المومنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ والکریم آپ کے احوال کوئی تفصیل سے بیان کیے اور آخر میں گزشتہ جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے متعلق کچھ حرض کیا اس طرح یہ مضمون جو ہے گزشتہ جمعہ میں مکمل ہو چکا لیکن اس سلسلہ میں بڑی اہم بات وہ جو میں اب ارز کرنے جا رہا ہوں اس کے بغیر یہ ذکر جو ہے وہ نامکمل رہے گا اور وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ارشادات آپ کے فرامین اس سے آپ اللہ کے سامنے کچھ حرض کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خطبات آپ کے خطابات آپ کی تقاریر اس پہ مشتمل ہے ایک کتاب جس کا نام ہے نحج البلاغہ اور یہ کتاب مختلف ملکوں سے چھپی ہے ایران سے بھی اور ہمارے پاس جو لائبریری میں ہے وہ لبنان کی چھپی ہوئی ہے اس میں سے ایک ارشاد آپ حضرات کے سامنے ارز کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے ارشاد فرمایا سایہ لکو فیہ سن فان حضرت علی نے فرمایا کہ انقریب میرے بارے میں دو گروپ دو جماعتیں حلاق ہو جائیں گی تباہ ہو جائیں گی حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے متعلق دو جماعتیں حلاق ہو جائیں گی اور وہ کون سی ہوں گی محب مفرط یزہب بی الحب الہ غیر الحق ایک گروہ وہ ہوگا جو محبت کا دعوے دار ہوگا لیکن محبت میں افراد افراد کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھنا اس کے مقابلے میں تفرید استعمال ہوتا ہے یعنی حق سے کم دینا حق سے کم کرنا افراد اور تفرید اردو میں استعمال ہوتا ہے افراد کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا اور تفرید کسی کے حق کو کم کر دینا تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ محبت کرنے والے ہوں گے لیکن محبت میں حق سے بڑھنے والے ہوں گے تو یہ افراد جو ہے محبت میں حد سے بڑھنا یُدْحِبُ بِحِلْحُبُ اِلَا غَيْرِ الْحَقِ یہ اس کو حق سے اٹا جائے گی حق سے اٹا دے گی تو محبت اس سے منع نہیں کیا کیونکہ حضرت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت علی کی محبت ایمان کا میار ہوتی تھی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے اور جس کے دل میں علی کی نفرت ہے علی کا بغض ہے اس کو ہم منافق سمتے ہیں تو محبت نہیں بلکہ افراد فی الحب یعنی محبت سے محبت میں حد سے بڑھ جانا اور اس ساتھ تک معاذ اللہ لوگ حد سے بڑھے کہ بعض نے کہا کہ ماد اللہ بھئی تو حضرت علی پہ اترنی تھی پرشتہ وہ بھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اس طرح کی بے شمار لوگوں نے باتیں کی تو یہ کیا ہے افراد فی الحب محبت میں حد سے بڑھ جانا حضرت علی نے فرمایا کہ ایسا ایک گروہ ہوگا جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تو ہوگا لیکن محبت میں حق سے بڑھے گا اور پھر وہ محبت میں حد سے بڑھنا اس کو حق سے اٹھا دے گا وَمُبُغِذٌ مُفْرِتٌ يُذْهِبُ بِالْبُغْضَ إِلَا غَيْرِ الْحَقِّ اور اس کے مقابلے میں ویسے تو حضرت علی کا بغض اور حضرت علی کی عدابت حضرت علی کی دشمنی ہی نفاق کی نشانی ہے لیکن کیونکہ وہاں محبت محبت مفرد ان کے لفظ تھے تو اس کے مقابلے میں فرمایا کہ بغض رکھنے والا انتہائی بہت زیادہ بغض رکھنے والا تو بہت زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے تو حضرت علی کا بغض مطلقا ہی نفاق کی علامت ہے لیکن اس کو اس کے مقابلے کے لئے فرمایا یُدھِبُ بِالْبُغْضَ الٰا غیرِ الحق یہ جو ہے نا جو اس کے دل کے اندر نفرت ہوگی بغض ہوگا عدابت ہوگی دشمنی ہوگی یہ اس کو حق سے ہٹا دے اور یہی جو حضرت علی کا فرمان ہے ناج البلاغہ میں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور کا فرمان ہے جس کو دوسرے مقام پہ مشکات شریف میں مسند احمد بن حنبل حضرت امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے حدیث پاک کی مسند احمد بن حنبل اس کے حوالے سے مشکات شریف میں اس حدیث پاک کو نکل کیا گیا عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مسلم من عیسی حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لی تجھ میں عیسی علیہ السلام کی مثال یعنی تیری مثال عیسی علیہ السلام کی طرح ہے عبغضت پر انہوں نے بہتان باندھا الزام تراشی کی ان کی کردار کشی کی ماذ اللہ سبح معاذ اللہ یہ جو دشمنی تھی حضرت عیسی علیہ السلام کی یہودیوں کے دلوں میں اس یہودیوں کی اس دشمنی کی بنا پر وہ اس حد تک چلے گئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو تو برا بدا کہا گالیاں دیں اور آپ کی والدہ پر بھی اددام تراشی کی پہتان تراشی کی کردار کشی دیں وَأَحْبَبْ وَأَحْبَبْ هُمْ نِسَارًا وَأَحَبَّتْ هُمْ نِسَارًا اور عیسی علیہ السلام سے نصرانیوں نے عیسائیوں نے محبت کی حتی اَنْزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ لَّتِ لَيْسَتْ لَهُ یہاں تک کہ انہیں اس مقام پہ پہ پہنچا دیا جو ان کے لئے نہیں تھا یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کو ابن اللہ کہا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ابن اللہ کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کسی نے تین خداوں میں سے ایک خدا پنا سالس و سلاسہ تین خداوں میں سے ایک پنا تو یعنی حضرت عیسی علیہ السلام سے ایک گروہ نے بغض رکھا نفرت کی عدوط اور دشمنی رکھی اور حق سے پڑے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی بے عدوی اور گستاخی کی اور آپ کی والدہ پر بھی الزام تراشی کی اور بہتان باندھا اور ایک فریق نصارہ عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے محبت کی لیکن محبت میں حد سے بڑے اور ان کو وہ مقام دے دیا جو ان کے لیے نہیں تھا یعنی بندگی سے اٹھا اللہ کے معبود اور خدای کے مقام پر ان کو پہنچا دیا حالانکہ عیسی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں بڑی شان والے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں تو حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی تیری مثال عیسی علیہ السلام کی طرح جس طرح ان کے متعلق دو گروہوں نے حد سے بڑھ گئے ایک نفرت میں حد سے بڑھے ایک محبت میں حد سے بڑھے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں فرمایا میرے متعلق دو آدمی یعنی دو طرح کے آدمی ہلاک ہو جائیں گے محب مفرت یقرض نی بی مال سفی یا ایک حد سے بڑھ کے محبت کرنے والا جو ایسی چیزیں میرے متعلق بیان کرے گا جو مجھ میں نہیں ہیں وَمُبْغِذٌ مُفْرِطٌ يَحْمِلُوهُ شَنَعَانِي عَلَا أَيُّ بَحِتُنِي عَلَا أَيُّ بَحِتَنِي اور فرمایا ایک وہ ہوگا جو بوز رکھنے والا ہوگا اور وہ بغض اور دعوت اور دشمنی اس کو اُبھارے گی میری دشمنی اس بات پہ اُبھارے گی کہ وہ مجھ پہ بہتان تراشی کرے گا الزام تراشی کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ کے متعلق یہ چیز نبی کریم نے فرمائی تھی اور حضرت علی اسوی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے ایک محبت کا دعویدار ہوگا لیکن محبت میں حد سے بڑھے گا اور ایک دشمنی رکھنے والا اور وہ دشمنی اس کو حق سے ہٹا دے گی آگے حضرت علی نے فرمایا یہ ناجر براغہ یعنی آپ کا ارشاد ہے وَخَيْرُ النَّا سِفِيَا حَالٌ عَمَتُ الْأَوْسَتِ ہمارے بیرے بارے میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو درمیانی راہ اختیار کریں نہ تو مجھے حد سے بڑھائیں اور نہ میری شان میں کمی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شان آتا کرمائیاں جو اللہ کے محبوب نے میری شان بیان کیا اس کو تو بیان کریں گے اس میں تو کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو اور یہ کون لوگ ہیں الحمدللہ چودہ سو سال سے یہ اہل سنت و جماعت ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو بیان کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور الحمدللہ آپ حضرت جانتے ہیں کہ پچھلے میرا خیال ہے سات جمعوں میں میں نے آپ حضرت کے سامنے یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے جس کی واضح مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ سات جمعوں سے میں آپ کے سامنے حضرت علی کیسی بات بھی نہیں جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو اور جس سے خود حضرت علی بھی راضی نہ ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر ناصفیہ حال نامت الاوسط فالزموہ حضرت علی نے فرمایا اسی جماعت کے ساتھ تم نے رہنا ہے جو میرے بارے میں صحیح نظریات درمیانی نظریات رکھتے ہیں تم نے اس جماعت کو لازم پکڑنا ہے نہ ان لوگوں کو جو حد سے بڑھائیں اور نہ ان لوگوں کو جو حد سے کام کر دیں بلکہ جو میری جائز شان جو اللہ رسول نے عطا فرمای ہے اس کو بیان کریں اس میں حد سے نہ پڑیں لیکن کسی طرح کی کمی بھی نہ کریں ان کے ساتھ تم رہنا فالزموہ ان کو لازم پکڑو اس جماعت میں تم نے رہنا ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تم نے سواد عاظم کو لازم پکڑنا ہے سواد عاظم کے ساتھ رہنا سواد عاظم سے مراد بڑی جماعت یعنی مسلمانوں کی وہ بڑی جماعت جو چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے اس میں مختلف فرقے ہر دور میں نکلے کبھی کوئی فرقہ کسی نام سے نکلا پھر اپنی موت مر گیا پھر کوئی فرقہ نکلا پھر وہ ختم ہو گیا یہ قیامت تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے یعنی مختلف ادوار میں مختلف فرقے جو ہیں وہ نکلے اور بڑا انہوں نے جس طرح آج بھی بہت سے فرقے ہیں جو بڑا زور پکڑ رہے ہیں شروع دور میں ایک فرقہ خلقِ قرآن والا پیدا ہو گیا یعنی یہ تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے لیکن وہ قرآن پاک کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و عدیث کے خلاف تھا اتنا انہوں نے زور پکڑا کے بعد شاہ وقت جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا حضرت امام احمد بن حنبل ان سے کہتے ہیں بھئی آپ بھی اس عقیدے کو مانیں آپ نے فرمایا اللہ رسول کا فرمان ہے جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ہے اور جس کو ساری امت مانتی آ رہی ہے قرآن و عدیث کا جو مفہوم سے ابا اقرام نے سمجھا ہے جو تابعین نے سمجھا ہے ہم تو اس کے مطابق انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل پر شدد کی سختی کی جیل میں ڈال دیا حتیٰ کہ اتنا تشدد کیا کہ جیل کے اندر آپ کی شہادت واقع ہوگی تو یہ مختلف فرقے جو ہیں مختلف ادوار میں نکلتے رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ آخری دور میں جو فرقہ اس طرح کا ہوگا وہ دجال کے ساتھ مل جائے گا لیکن اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ شروع سے ہیں اور قیامت تک رہیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو صحیح مانتے ہیں قرآن پاک کا جو مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور قرآن و حدیث کا جو مفہوم صحابہ اکرام نے سمجھا ہے اور صحابہ اکرام کے بعد پھر تابعین تبا تابعین محدثین ائمہ اکرام علماء اکرام اور اولیاء اعظام نے جو سمجھا ہے وہ ہے اور یہ ہیں سواد عظم اور حضرت علی نے اعظم تم نے سواد عظم کو ناظم پکڑ کے رہنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ بے شک اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ تبارک وطالہ کی مدد و نصرت اللہ تبارک وطالہ کی حمایت جو ہے وہ جماعت پر جو بڑی جماعت ہے اس پر اللہ تبارک وطالہ کا دست قدرت ہے وَإِيَّاكُم وَالْفُقَّتَ اور حضرت علی نے فرمایا کہ اس سے الگ ہونے سے تم نے بچنا ہے فَإِنَّ الشَّازَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ فرمایا جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے نہ کوئی الگ نظریہ قائم کرتا ہے وہ شیطان کے اتھے چڑھ جاتا ہے جیسا کہ بکریوں کا ریوڑ ہونا تو بکریوں کے ریوڑ اس کے ساتھ چروہا ہوتا ہے جو اس کا محافظ ہوتا ہے تو اگر کوئی بکری الگ ہو جائے تو بیڑیا بھی تاک میں ہوتا ہے بھئی آپ یہاں تو محافظ موجود ہے اور ڈنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہے یہاں تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا ذرا کوئی الگ ہوئی نہیں اور بیڑیا اس پہ حملہ آور ہوا نہیں تو فرمایا جس طرح اگر کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے جنگل میں بیابان میں تو بیڑیا پہلے ہی تاک میں ہوتا ہے فوراں اس پہ حملہ آور ہوجاتا ہے تو جو بھی مسلمانوں کی جماعت سے یعنی مسلمانوں کے متفقہ اقائد اور آمال سے جو الگ ہو کوئی الگ نظریہ قائم کرے تو شیطان فوراں اس کے پاس آج ہے گا اس کو مزین کر کے یہی کچھ ہوا کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوئے پہلے تھوڑے سے الگ ہوئے بس تھوڑے سے الگ ہوئے جیسے ہی شیطان کہتے چڑھے تو چلتے 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 پھر جو ہے ایسے جگہ چلے کہ جہاں سے واپس بھی نہیں آسکتے تو حضرت علی فرماتے ہیں اور کئی احادیث مبارکہ میں بھی اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علی نے بیان کیا ہے بالکر یہی مضمون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مضمون کیا ہے بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علی کے ارشاد سے ہی لیا ہوگا مشکا شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان شیطان جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے جیسا کہ ایک بھیڑیا وہ ہوتا ہے جو بکریوں کو کھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو ریور سے الگ ہوتی ہے یا بعض اوقات ذرا یعنی وہ چروہہ ان کا جو معافظ ہے تھوڑا سا غافل ہوا تو جو کنارے پہ ہوتی ہے اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو جو کنارے پہ جو الگ ہوتی ہے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَالَيْكُمْ بِالجَّمَعَاتِ وَالْعَامَّةِ الگ ہونے سے بچو اور مسلمانوں کے جو عام جماعت یعنی جو مسلمانوں کے متفقہ عقائد و نظریات ہیں ان سے اگر الگ ہوگے تو شیطان پھر تمہیں اچھک لے گا اور پھر تمہارے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہے گا تو مسلمانوں کے متفقہ عقائد جو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں جو لوگ بھی ان سے الگ ہوئے پہلے تھوڑے سے الگ ہوئے لیکن چلتے چلتے جس طرح ہوتا ہے نا ٹرائن کی دو پٹڑی ٹرائن سے ایک پٹڑی جب الگ ہوتی ہے تو بلکل ذرا یعنی سنٹی میٹر کے حساب سے پھر میٹر پھر کلو میٹروں کے حساب سے قائد و نظریات ہیں ان سے تم نے الگ نہیں ہونا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی طلال فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے کوئی بھی عدایت پر نہ رہے نہیں یہ نہیں ہوگا عدایت پر رہیں گے لیکن گمراہ فرقے بھی نکلتے رہیں گے یہ عقمت خدا بندی ہے کہ گمراہ فرقے نکلیں لیکن ساری امت نہیں گمراہ ہوگی ساری امت یعنی امت میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہے گی فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللَّهِ تبارک وطالعہ کا دستِ رحمت اللہ تبارک وطالعہ کی حمایت اور مدد بڑی جماعت پر ہے جو مسلمانوں کے متفقہ قائد و نظریات کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں اور فرمایا وَمَنْ شَزَّ شُزَّ فِالنَّارِ جو مسلمانوں سے الگ ہوا وہ جہنم میں جا گرا کہ جب وہ الگ قائد و نظریات کرے گا تو پھر شیطان کے اتھے چڑھے گا اور شیطان اس کو جہنم میں جا گرائے گا ایک حدیث پاک میں ہے یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نظریہ مر بھی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اِتَّبِعُ السَّوَادَ الْعَعْزَمْ فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِالنَّارِ فرمایا بڑی جماعت یعنی مسلمانوں کی وہ جماعت جو ہمیشہ سے چلی آرہی ہے اسی کے ساتھ تم نے رہنا ہے جو اس سے الگ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں سَلَّهُ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّهُ عَزَاتَ يَوْمِن فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی سُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ فَوَعَدَنَا مَوْعِزَةٌ بَلِيغَتٌ بڑا یعنی بلیغ فسیح و بلیغ واز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد نماز پڑھا کہ حضور متوجہ ہوئے اور بڑا فسیح و بلیغ واز فرمایا ایسا واز تھا زَرَفَتْ مِنْحَلْ عُوِيُون وَوَجَلَتْ مِنْحَلْ قُلُوب آنکھوں سے لوگوں کے آنسو جاری ہو گئے دل نرم پڑ گئے ایسا حضور نے واز فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل نرم پڑے فَقَالَ رَجِلُنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَأَنَّ حَازَا مَوْعِزَتُمْ مُوَدْدِيُن حضور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جا رہا ہو الویدائی واز کر رہا ہو کہ حضور کیا حضور کہیں یعنی آپ کے ویسال کا وقت قریب تو نہیں ہے کہ آپ ایسا واز فرما رہے ہیں جیسے کوئی جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو نصیت کرتا ہے ایسی ایسا آواز فرما رہے ہیں فَأَوْسِنَا انہوں نے حد کیا حضور پھر ہمیں کوئی اور بھی نصیت فرمائیے فَقَالَ عُوْسِكُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ وَالْسَّمْعِ وَالْطَاعَهِ حضور نے فرمایا میں تمہیں نصیت کرتا ہوں وسیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا یعنی تقویٰ اور پریزگاری خوف خداوندی دل میں رکھنا اور حکام کی بات یعنی اسلامی حکام جو ہیں ان کی بات سننا ہے ان کی اطاعت کرنا ہے وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی جو ہے نا اس کو بھی مقرر کر دیا جائے پھر بھی اس کی تم نے اطاعت کرنی اس کی بات سننیا فَإِنَّهُ مِنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا فرمایا جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا نا بہت زیادہ اختلاف دے گئے گا لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا مختلف قسم کے کہیں حکومت میں اختلاف ہوگا کہیں اختلاف جو ہے وہ عقائد میں آ جائے گا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فرمایا تم نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اور خلافاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو ان کے طریقے کو تم نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ اور اس پہ تم نے سختی سے کارباند رہنا ہے نواجز ناجز کی جمعہ ہے یہ جو ہوتی ہے نا داڑ انسان کی یعنی کبھی انسان رسی کو داڑ کے ساتھ مضبوط کی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے تو یہ محاورہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تم نے سختی سے کارباند رہنا ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُهْدَسَاتِ الْعُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ فرمایا جتنے نئے نئے عقائد ہوں گے نا پیدا جو لوگ الگ الگ طریقے اختیار کریں گے نئے نئے عقائد اختیار کریں گے تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے جو میرا طریقہ ہے میرے صحابہ کا طریقہ ہے جو میرے صحابہ کے عقائد و نظریات ہوں گے کیونکہ صحابہ اکرام نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا جہاں کہیں ان کو کوئی شکال ہوا حضور سے اس کا مفہوم پوچھا تو صحابہ اکرام نے سب سے بہتر سمجھا قرآن پاک کو اور صحابہ اکرام کے ارشادات کی روشنی میں تابین تبا تابین آئمہ مجتہ دین اور محتسین اور اولیاء اکرام نے سیکھا اب اگر کوئی آدمی اٹھ کے گھڑا ہو جائے وہ کہے بھئی اس آیت کا یہ مفہوم ہے چودہ سو سال تو لوگوں کو سمجھی نہیں آئی اچھا جی یہ حدیثیں تو وہی ہیں قرآن تو وہی ہیں غلطی کہاں ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کہا پہلے تو لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ اکرام نے سمجھا تابین تبا تابین نے سمجھا اسی پہ چلتے آ رہے ہیں فرقہ اس وقت بنتا ہے جب اسی کا کوئی الگ مفہوم اور یہ میں نے حد کیا کہ یہ فرقے شروع سے چلتے آ رہے ہیں اسی دور میں صحابہ اکرام کے بعد یہ بننے شروع ہو گئے اور یہ قیامت تک بنتے رہیں گے اور بنیں گے اسی طرح کہ قرآن و عدیث کا وہ مفہوم جو مسلمانوں کی جماعت نے اختیار نہیں کیا وہ کہیں گے نہیں اس کا یہ مفہوم ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اچھا اس کا یہ مفہوم ہے تو اس طریقے سے فرقے بنتے رہتے ہیں اور بنتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری سنت کو اور میرے خلافہ کی سنت ان کے طریقے اور ان کے آخائد کو لازم پکڑنا ہے اور اگر تم مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگے تو پھر کیا ہوگا شیطان حملہ آور ہوگا اور تم شیطان کے عدے چڑ جاؤگے اسی چیز کو عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت علی کے اس فرمان اور احادیث مبارکہ کے اسی مفہوم کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں جو آدمی حضور کے رستے کو چھوڑے گا الگ رستہ یہ نہیں حضور نے جو بھرمایا صحابہ اکرام نے جو سمجھا اور ساری امت جس پہ سمجھ دی آئی حضرت داتا کنج بخش علی اجبیری حضرت خاجہ اجبیری حضرت غوث عاظم حضرت امام عاظم حضرت امام شعفی امام مالک امام احمد بن عبد اور سب نے جو مفہوم سمجھا اس کو تو کہے نہیں بھائی نہیں غلط ہے ان کو نہیں سمجھائی مجھے سمجھ آگئی ہے تو رستہ چھوڑے نبی دار ٹوریا روے صدا اور روگی اور جیڑی بکری اجڑوں بچڑے اور رہنڈی پگیارا جوگی وہی جو فرمایا نا حضرت علی نے اور حضور نے فرمایا کہ جو الگ ہوگا تو شیطان املا عبر ہوگا جس طرح بکری اپنے ریور سے الگ ہوتی ہے تو بیڑیے کا پھر وہ لکمہ بن جاتی ہے تو جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا وہ شیطان کے ارتھیں چڑھ جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم نے مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑنا ہے اسی کے مطابق رہنا ہے میرے متعلق دو ایسے لوگ ہوں گے کچھ لوگ محبت کے دعوے دار ہوں گے لیکن محبت سے حق سے بڑھیں گے تو پھر حق سے ہٹ جائیں گے اور کچھ لوگ دشمنی اور عدعوت کی وجہ سے وہ بھی حق سے ہٹ جائیں گے دونوں کو نہیں فرمایا تم نے خیرنہ سے پی یا حالا نمات العوسط درمیانے لوگ کہ وہ جو اللہ رسول نے میرے متعلق کہا ہے اس کو تو بڑی خوشدلی سے بیان کریں گے لیکن کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہو الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ اسی کے مطابق ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر قائم و قائم رکھیں آخر دعوانان الحمدللہ ہم سب کو اسب کو ا دیکھنے عزید چیار موسیقی